موسیقی تو احمد مدنی صاحب خان صاحب کا آپ نے پوچھا ہے عمران خان کا اناحل یہ سرخور ہوتے نظر ہیں میں دیکھیں عدالت جانے اس کا کام جانے یا متعلقہ لوگ جانے ان کا کام جانے وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کی دنیا کیا ہے میں تو قانوندان نہیں ہوں میں ان چیزوں کو سمجھتا بھی نہیں میں صرف ایک بات وہ بھی دینداری کا تقاضہ ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز میں سنجید کی مطانت ذمہ داری نہیں ہے یہ اٹکل پچوئی ہے اور یہ کوئی پروفیشنلز کے سپورٹ کرتے سارا کام آپ ہمیں لگے لوگے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران سے بالا بالا ہی عمران کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوں گا یہ بدنوانی نہیں بد انتظامی کا کیس ہے یہ میرا اپینین ہے میرا کنسیرڈ اپینین ہے غلط ہو سکتا ہے میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرتا میرے نصی سوال نہیں پیدا کتنا نانسکینڈلائز کیا گیا کیا کچھ نہیں ہوا شاکت خانون کے بارے میں کبھی سنا آپ نے ہر مو روپیہ کا وہاں یہ آتا رہا ہے اور سب کو چلتا بلتا رہا ہے تو اس لیے میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں اور یہی حال ہماری باقی جماعتوں کا ہے وہاں کوئی سنجیدگی کوئی مطانت کوئی ذمہ داری کوئی پروفیشنلز کے سپورٹ کیا ہوا ہو آپ نے کوئی چارٹڈ ایک آنفرنٹ رکھا ہوا ہو پاتا نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے عام زندگی میں آپ دیکھ لو اتنا غیر ذمہ دارہ ناربیہ ہوتا ہے ایسی ایسی سٹیٹمنٹ چلا دیں گے ایسی ایسی بات کر دیں گے ایسا ایسا جملہ بول دیں گے جو کم از کم ان کو زیب نہیں دیتا سچی بات آپ کو بتاؤں یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جی مجھے اور آپ کو سو کالڈ رول موڈلز ہمارے نمائندے بھئی ایک بندے کا نمائندہ ہی اگر یہ ہے تو پھر وہ بندہ کیسا ہو اس لیے چھوڑیں میں نے شاکراللہ صاحب تاریخ نہیں کی میں نے جو حقائق تھے میں نے میرے بارے میں کسی کی کیا رائے ہے کوئی اس کو کیسے بیان کرتا ہے بیان میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کوئی بندہ ہائپر میں خود ہائپر آکیں مجھے پتا ہے لیکن میں نے دو باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ مریم کا ایک ایج ہے وہ ایج جو خواتین کا ہوتا ہے ہم جیسے معاشروں میں یہ ہونا چاہیے ہمارے ہمیں ایک محابرہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ بیٹیاں سنجی ہوتی ہیں سو مریم نماز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر کسی کو تھوڑا اختیار کرنی چاہیے ماں بہنوں بیٹیوں والے اس بات کا تو میں نے اتنی بات کی کہ ان کو ایک ایج ہے اور اگر آپ گفتگو غور سے سنیں اس میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جس طرح مریم کہہ رہی تھی پرویز رشید صاحب کو کہ جی انکل جی انکل یہ اچھی خوبصورت ہے تو میں نے تو اس میں یہ دعا دی ہے کہ اللہ اگرے مریم کا یہ لبو لہج ہے جنرل قسم کا باقیوں کے بارے میں مطلب یہ کوئی نہ کوئی تو کرے تو میری دعا ہے کہ مریم ہی کیوں نہ کرے بیٹیاں گھروں کے کلچہ تبدیل کر دیتی ہیں ٹھیک ہے ترجیحات تبدیل کر دیتی ہیں باقوں کی تو عمران خان کے بارے میں آنسر عزداری صاحب کے ایف و ایٹ میٹر کسی بھی میں لیبٹی لیتا ہوں نواز شریف صاحب سے عمران سے بھی میرا ایج گروپ ہے ان کو نہیں زیب دیتا تو میں نے جتنے احترام سے ان کو بات کرتے دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی ایک بات دوسری بات یہ تو خیرے روہ روی میں نا ہم لو سٹوک کر جاتے ہیں جی فلانہ بھانگ رہا ہے فلانہ کہ نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں میں تو میں میں نہیں اس کو کوئی میرے لیے بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ ہماری پولٹکس میں دیانت کی کمی ہے اور میں بالکل پوری ذمہ داری سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پرویز رشید میں دو کوئی ایسی ہیں ایک اس کا لیول اف کمٹمنٹ کوئی اقبال کا ہے مرے بوتخانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں میں اگر کسی کے ساتھ ملی کوئی ایک بار ہو گئی اگر کمٹمنٹ تو میں نبھاؤں گا ایک بات دوسری اس سے بھی بڑی بات وہ ہے پرویز رشید کا دیانت دار ہونا فینانشل ہائیجین جو کسی بھی آدمی کا ہے میرا زندگی میں پرائیڈی ایک ہے وہ یہ کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی کامپرمائز نہیں کیا کتن نہیں میں ان لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں جن کی جو مالی ساکھ ہیں اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کوئی اعلیٰ لوگ سا آدمی ہیں غریب آدمی کیسی کیسی اپورچینٹی اس بندے کو نہیں ملی زندگی میں اگر وہ چاہتا بیتی گنگا ہے یہ ملک وہ ہاتھ یا وہ بشنان کر سکتا تھا اس میں تو میرے لیے یہ بات بہت ایک بندہ جس کے بارے میں میری اپینین پوزیٹیو ہو میرے سے پھر گیا گزرا بندہ کوئی نہیں اگر میں اپنی اپینین جو میری جنون اپینین ہے غیر جانب دارانہ رائے ہے اس کے بارے میں اگر وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے میں وہ اپینین صرف اس لیے تبدیل کرنوں کہ اس نے مجھے رانڈ ڈاؤن کیا ہے یا میرے بارے میں کوئی قط نہیں اور میرا ایک قرآنہ تعلق ہے میں بھرم رکھنے والا آدمی ہوں میں شرم حیاء والا آدمی ہوں میرے ماں باپ نے ہماری تربیت سب بہن بھائیوں کی ماشاءاللہ بہت امدہ کی ہے ایسی ایسی خوبصورت مثال ہے میری زندگی میں یہ یہاں میرے کٹ ہے میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں مارے والد کا کوئی تھا کوئی جلندر میں ان کا بستہ اٹھا کے جایا کرتا تھا رسول میں میری تو پیدائش یہاں کی اور میں نے ہمیشہ اس کا نام تھا بندے کا اللہ دیتا میں ہمیشہ ان کو تایا دیتا کہتا تھا کیونکہ عمر میں وہ میرے والد سے بڑے تھے ایک بار پتہ نہیں میرا دماغ کہاں تھا ایپسنٹ بائنگٹ ہوتا ہے بعض لوگوں میں تھا بچہ ہی ساتمی آٹمی ہی تھا تو میں ویٹ کر رہا تھا اپنے ایک دوست کا اللہ اسے غریق ارحمد کرے ارشد چودری اولیمپین ہاکی کے بڑے سٹار پلئر تھے تو میرے کلاس پلو تھے تو میں ارشد کا انتظار کر رہا اور میں زچ ہو رہا تھا گھلی دیکھ رہا تھا بار بار یہی تک نہیں آیا تو اتنی دیر میں وہ اللہ دیتا ساہب آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پیار شہر کیا اور مجھے کہتے ہیں بیٹا میاں صاحب کو بتاؤ کہ دیتا آیا ہے اب زندگی میں پہلی اور آخری بار میں پتہ نہیں بے دھیانی میں جو انہوں نے کہا ہے ویسے ہی میں نے اندر جائے اچھا میں نے کہا بھی میں کیا تاہر دیتا آپ چلیں اندر انہوں نے کہا نہیں نہیں میاں صاحب کے پاک میں ہمار بیٹھے ہوں گے پوچھ لو اچھا نہیں لگتا میں نے اسی طرح جا میں درائنگ روم میں گیا وہ اسی طرح ہی جا آگے میں نے کہہ دیا میں نے کہا جی وہ بھائی وہ دیتا ہے انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں اندازہ سے انہوں نے مارا تھا پڑ وہ رنگ پہنتے تھے مجھے انہیں سے ہی عادت کبوتر رکھنا پرندے رکھنا گائم بھینسے رکھنا یہ میں مجھے ملا ان کی طرف سے بس وہ پتہ نہیں کنگوٹی کا کونسا حصہ کیسے لگا یہ کٹ آگیا آج بھی ہے کبھی میری جب شیف کرتے ہوئے نظر پڑتی تو مری اپنے والد یاد آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیتا میرے لیے تمہارے لیے تایا دیتا سنچا تربیت کا یہ لیبل ہو وہاں بندہ حیاء کرتا ہے جہاں کوئی تعلق اس لیے میں نے کوئی تعریف نہیں تعریف تو تب ہے نا کہ اگر میں کوئی اپنی طرف سے گھڑکے کو بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ایک بندہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں میں کرتا رہوں گا مجھے پرویز رشید نے تو خیر مجھے تو خیر کہا ہی کچھ نہیں کہے بھی دیں اگر میری رائے نہیں تبدیل ہوگی چکہ کوئی بیسٹ آن فیکٹ ہے اس کا مطلب میں منافقت کروں گا ہم واقعات پڑھتے ہیں سیکھتے نہیں حضرت علی نے میدان جنگ میں کوئی جوب ان کا حریف تھا دشمن تھا لٹایا ہوا اس کو مارنے لگے اس نے تھوک دیا حضرت علی اٹھ کے پرے ہو گئے کہا یہ کیا انہوں نے کہا نہیں میں تو خدا کی راہ میں اس کو سزا دینے جا رہا تھا اب چونکہ اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے تو اب میرا ذاتی آگیا ہے جو نہیں کرتے زندگی میں ایسا مر it's not important ہم آپس میں کیا کچھ نہیں کرتے گالی گلوج ہماری اسیمبلیوں میں معافی نہیں ہے کسی کو تو چھوڑیں